موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا موضوع ہوگا پاکستان کا قومی پرندہ چکور جس کے بارے میں انٹرنیٹ پر کافی سرچ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو چکور کے بارے میں چند جلچس حقائق بھی بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکم کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں چکور جسے انگریزی میں چکور پارٹچ کہا جاتا ہے دکھنے میں تیتر اور کبوتر جیسا ایک پرندہ ہے جس کے پروں پر سیاہ اور سفیدھاری دار نشان ہوتے ہیں اس کے آنکھ کے گرد ایک سرک سرکل ہوتا ہے ایک کالا سرکل اس کے چہرے سے لے کر سینے تک ہوتا ہے چکور اڑ تو سکتے ہیں لیکن انہیں زمین پر چلنا پھرنا زیادہ پسند ہوتا ہے اور یہ بہت تیزی سے بھاگ سکتا ہے کچھ لوگ اسے تیتر کے خاندان سے مانتے ہیں لیکن ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک بالکل الگ نسل کا پرندہ ہے نارت انڈین اور پاکستانی لوگوں کے مطابق چکور کو محبت کا نشان سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ چکور کو چاند سے بہت محبت ہوتی ہے اسی لیے جب چاند پرچوبن پر ہوتا ہے تو یہ بیچارہ اپنی طور پر اڑ اڑ کر چاند تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور کئی مرتبہ تھک کر یہ بہت زیادہ اڑ کر زخمی بھی ہو جاتا ہے چکور کی اقسام کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی تقریباً ساٹھ قسمیں ہیں جو کہ گیارہ الگ الگ رنگوں میں پائی جاتی ہیں تمام نسلوں کا قد عام طور پر کبوتر یا تیتر کے برابر ہوتا ہے جبکہ اس کی ٹانگوں اور چونچ کا رنگ سرخ ہوتا ہے یہ پرندہ ہندوستان، افغانستان، مشرگستہ، امریکہ، نیوزی لینڈ اور دوسرے کچھ کنٹریز میں پایا جاتا ہے یہ بہت سنسیٹیو پرندہ ہے اس لیے اپنے شکاری کو فوراں پہچانتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے مادہ چکور خود بچوں کو جرم دیتی ہے اس کے باوجود وہ دوسرے پرندوں کے گونسلوں میں جا کر ان کے انڈے چوری کرنے جیسا برا کام بھی کرتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں چکور کے بارے میں نمبر ایک چکور صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے ملک قدستان کا بھی قومی پرندہ ہے نمبر دو کچھ ملکوں میں چکور کو گیمز کے لیے بھی پالا جاتا ہے چکور گیمز میں چکور کا شکار اور اس کی دوسرے پرندوں سے لڑائی شامل ہوتی ہے چکور ایک بہت اگریسیو پرندہ ہے نمبر تین چکور کے پاؤں کا رنگ گاجر کی طرح سرخ ہوتا ہے نمبر چار چکور کی لمبائی کمس کم بتیس اور زیادہ سے زیادہ پینتیس سنٹی میٹر ہوتی ہے نر اور مادہ چکور کا سائز تقریباً برابر ہوتا ہے مگر مادہ دکھنے میں نر سے چھوٹی دکھائی دیتی ہے نمبر پانچ چکور کی دم میں چودہ کے قریب پر ہوتے ہیں نمبر چھے چکور کا نام چکور اس کے کی آواز نکالنے کی وجہ سے رکھا گیا ہے چکور صبح اور شام کے وقت اپنی مخصوص آواز نکالتے ہیں نمبر سات نان بریڈنگ سیزن میں چکور دس سے پندرہ پرندوں کے گروہ کے ساتھ گھومتا ہے اور سردی کی موسم میں یہ پرندہ وادیوں کا رخ کر لیتا ہے جہاں اسے کھانے کے لیے کافی اناج بل جاتا ہے نمبر آٹھ سردی کا موسم ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے ایسے موسم میں نر چکور اناج جنتا ہے جبکہ مادہ چکور اس کے آس پاس گھومتی رہتی ہے نمبر نو چکور گہری پاڑی کھائی درکتوں یا پھر ایسی جگہیں جو بڑی چٹانوں سے دھکی ہوں وہاں گھونسلے بناتا ہے نمبر دس چکور کی مادہ ایک وقت میں سات سے چودہ انڈے دیتی ہے اور تیس سے پچیس دنوں کے بعد انڈوں سے بچے نکلاتے ہیں نمبر یارہ چکور اناج کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتا ہے چکور کے بچے صرف کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کے اناج گھاس اور پتے بھی کھانے لگتے ہیں نمبر بارہ چکور صرف صبح اور دوپیر میں اناج اور دانے چکتے ہیں اس کے علاوہ باقی وقت وہ آراب کرتے ہیں نمبر تیرہ چکور کی آواز بہت میٹھی اور درد سے بھری ہوتی ہے خاص طور پر چودویں کی چاند رات یہ عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے نمبر چودہ چکور کی ٹاپ سپیڈ پینتیس میل فی گھنٹا ہوتی ہے نمبر پندرہ چکور کی عمر دو سے لے کر آٹھ سال کے بیچ ہوتی ہے لیکن کیر اور اچھی خوراک سے اس کی عمر میں ایک دو سال اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے تو پیارے دوستو اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شاندار پرندہ ہماری سپیشل انٹینشن کا مستحق ہے ساری دنیا اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس اور باقی پرندوں کی قدرتی رہائش گاہوں کے تحفظ اور حفاظت کی بات بھی کرنی پڑے گی اور لوگوں میں اس بات کی سمجھ بوجھ دینی ہوگی کہ اس اور اس جیسے باقی پرندوں کے بے تہاشا شکار موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانی شکاریوں نے ان کے لیے بے شمار خطرات پیدا کر دیتے ہیں اور اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اب سب محصوم پرندوں کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں تو آئیے مل کر وعدہ کریں کہ ہم ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے جہاں تمام چھوٹے اور بڑے جانور اور پرندے حفاظت سے جی سکیں ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ